ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی اردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیر آزم کا بجٹ میں ریلیف کے لیے اقدامات کی خود نگرانی کرنے کا فیصلہ بجٹ میں ریلیف کے لیے تجاویز تیار کرنے کی ہدایت وزیر آزم نے بجٹ میں ریلیف کے لیے وزیر دفاع کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ دوہزار تیس قانون بن گیا ایکٹ کا دائرہ کار اس قانون کے بننے سے پہلے کے فیصلوں پر بھی ہوگا نظر ثانی درخواست کی سماعت لارجر بینچ کرے گا ملکی معیشت مستحکم کرنے کے لیے کوشہ ہیں وزیر خزانہ اس ہائفڈار کا کہنا ہے کہ اسلام ایک بینکنگ کے لیے موثر اقدامات کر رہے ہیں وزیر خزانہ آئی ایم ایف محایدے کے حوالے سے حکومتی ناکامی کے سوال پر تیش میں آگئے نواز شریف نے عالمی دباؤ کے باوجود پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا مریم نواز کا لیبرٹی چوک لاہور پر یوم تقبیر کی تقریب سے خطاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ کوئی اور نواز شریف کی جگہ وزیر آزم ہوتا تو وہ ایٹمی دھما کے نہ کرتا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اپ خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کانیدہ میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیدہ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیدہ میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر آزم شہبان شریف نے بجٹ میں ریلیف کے لیے تمام اقدامات کے خود نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا ہے مزید جانتے ہیں اس اپورٹ میں وزیر آزم شہبان شریف نے بجٹ میں ریلیف کے لیے تمام اقدامات کے خود نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق بجٹ میں ریلیف کے لیے تجاویز تیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے وزیر آزم ریلیف کے قابل عمل تجاویز کو بجٹ کا حصہ بنانے کی ہدایت کریں گے وزیر آزم تنخواہوں, پینشن, چاری اخراجات, سبسیڈیز تجاویز پر بریفنگ لیں گے ذرائع کے مطابق وزیر آزم شہبان شریف نے بجٹ پر تمام وزارتوں دیویزن سے تجاویز پر خود بریفنگ لیں گے بریفنگ لینے سے قبل انہوں نے بجٹ میں ریلیف کے لیے تجاویز تیار کرنے کی ہدایت جاری کی ہے ذرائع نے بتایا کہ وزیر آزم شہبان شریف ریلیف کے قابل تجاویز کو بجٹ کا حصہ بنانے کی ہدایت کریں گے اور تنخواہوں, پینشن, جاری اخراجات, سبسیڈیز تجاویز پر بریفنگ لیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر آزم شہبان شریف ترقیاتی بجٹ، ذرات، آئی ٹی شعبے اور براندات میں اضافے کے لیے بریفنگ لیں گے ذرائع نے مزید بتایا کہ وزیر آزم نے بجٹ میں ریلیف کے لیے وزیر دفاع کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی ہے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ دوہزار تیس قانون بن گیا اس نے قانون کے تحت نواز شریف اور جہانگیر ترین سات دن کے اندر اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کر سکیں گے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ دوہزار تیس قانون بن گیا اس نے قانون کے تحت نواز شریف اور جہنگیر ترین ساٹھ دن کے اندر اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کر سکیں گے ایکٹ کے تحت ایک سو چوراسی تین کے فیصلے کے خلاف ساٹھ روز کے اندر اپیل دائر کی جا سکے گی سپریم کورٹ اٹارنی جنرل پاکستان نے ریویو آف ججمنٹ ایک دوہزار تیس کی کاپی اور نوٹفیکشن سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا یہ قانون جمعے سے نافذ ہوگا ایکٹ کے تحت نظر سانی درخواست کی سماعت لارجر بینچ کرے گا لارجر بینچ میں ججز کی تعداد مرکزی کیس کا فیصلہ سنانے والے ججز سے زیادہ ہوگی آرٹیکل ایک سو چوراسی کے تحت مقدمات کی نظر سانی درخواستوں میں سپریم کورٹ اپیل کی طرز پر سماعت کرے گی ایکٹ کا دائرہ کار اس قانون قیمت بنے سے پہلے کے فیصلوں پر بھی ہوگا ایکٹ کا دائرہ کار سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے اور رولز پر بھی ہوگا ایکٹ نافذ ہونے کے بعد نواز شریف اور جہنگیر ترین بھی ایکٹ سے فائدہ اٹھا سکیں گے دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب انتخابات کے معاملے پر الیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست پر سماعت ملتوی کر دی چیف جسٹس پاکستان عمر اتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے پنجاب میں انتخابات کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر سانی اپیل پر سماعت کی دورانے سماعت چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جارحانہ مزاجی کسی کی مدد نہیں کرتی گوریس کریں تحقیقات کرانی ہیں تو طریقہ کار سے آئیں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار صحافی کی جانب سے آئیم ایف مہائدے کے حوالے سے حکومتی ناکامی کے سوال پر تیش میں آگئے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار صحافی کی جانب سے آئیم ایف مہائدے کے حوالے سے حکومتی ناکامی کے سوال میں تیش پر آگئے صحافی نے وزیر خزانہ سے سوال کیا کہ کیا آئیم ایف سے مہائدہ نہ ہونا آپ کی ناکامی ہے جس پر انہوں نے جواب دیا کہ کیا پاکستان ڈیپولٹ ہو گیا ہے پاکستان نے ہر انٹرنیشنل پیمنٹ کی ہے وفاقی وزیر خزانہ اور سینیٹر اسحاق دار نے کہا کہ ملکی معیشت کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلامیک کیپیٹل مارکٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ کیپیٹل مارکٹ کے فروغ کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں دنیا میں اسلامیک فائننسنگ تیزی سے بڑھ رہی ہے نون مسلم ممالک میں اسلامیک فائننسنگ کا رجحان بڑھ رہا ہے اسلامیک فائننسنگ کے ذریعے حکومتی مالیاتی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے اسحاق دار نے کہا کہ اسلامیک بینکنگ کے لیے موثر اقدامات کر رہے ہیں یہ کانفرنس اسلامیک فائننسنگ میں ہمارے مستقبل کے لیے مشہ لے رہا ہے اسلامیک بینکنگ کا نظام ہمارے مستقبل کو بہتر بنانے میں مدد دے گا تمام اسلامی ممالک کے اشتراح سے معاشی چیلنجز سے نکل سکتے ہیں وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان میں دوہزار بائس میں اسلامیک فائننسنگ کی گروت انتیس فیصد ریکارڈ ہوئی پاکستان میں چھ اسلامیک بینک اور سولہ بینکوں میں اسلامیک بینکنگ کی فرنچائزز ہیں پاکستان میں اسلامیک بینکنگ اساسوں کا حجم سات اشاریہ دو ٹریلین روپے ہے پاکستان میں اسلامیک بینکنگ میں ڈیپوزٹ کا حجم پانچ اشاریہ دو ٹریلین روپے ہے انہوں نے کہا کہ ریپورٹ کے مطابق سولہ ہزار سے زائد ادارے اسلامی فیننسنگ کے لیے ہیں مجموعی طور پر پانسو ستر اسلامی بینک اور اسلامی فیننسنگ کی گروت سترہ فیصد ہے دوہزار چھویس تک اسلامی فیننسنگ کا حجم پانچ ٹریلین ڈالر تک پہنچ جائے گا پاکستان میں اسلامی فیننس کا حجم بیالیس ارب ڈالر ہے بعد ازہ صحافی نے پوچھا کہ آپ کو پہلی بار مشکل موشی حالات ملے اور آپ معیشت سنبھال نہیں پا رہے جس پر اسحاق ڈالر نے جواب دیا کہ آپ نے جو فیصلہ دینا ہے دے دیں میں بات میں دیکھ لوں گا بعد ازہ وزیر خزانہ اسحاق ڈالر نے نئے بجٹ آئی میف سے متعلق اور مفتہ اسماعیل کے بیان کے حوالوں سے سوالوں کا جواب دینے سے گریس کیا اور گاڑی میں روانہ ہو گئے پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف نے پاکستان کو انیس سو اٹھانوے میں ایٹمی قوت بنا کر اس کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا مزید احوال اس سپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف نے پاکستان کو انیس سو اٹھانوے میں ایٹمی قوت بنا کر اس کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا انہوں نے کہا کہ عوام ملک بنانے والوں کو یاد رکھتے ہیں ملک میں آگ لگانے والوں کو نہیں اگر 1998 میں کوئی اور نواز شریف کی جگہ وزیر آزم ہوتا تو وہ ایٹمی دھواکہ نہ کرتا بالٹی میں موں چھپا لیتا لیبرٹی چوک راہور پر یوم تکبیر کی تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھی آج بھی اس کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں قیادت کا فرق دیکھنا ہو تو 28 مئی 1998 دیکھو اور دوسری طرف 9 مئی 2023 دیکھو 9 مئی کو ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھگیا مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ ایٹمی احساسوں کی حفاظت کرنے والی پاک پوچھ کو اور متحد ہو کر مشکلات کا سامنا کرنے والی فارم کو سلام پیش کرتی ہوں ان کا کہنا تھا کہ 1998 میں نواز شریف نے پوری دنیا کا دباؤ چھیلا امریکی صدر بل کلنٹن نے پابندیوں سے ڈر آیا نواز شریف نے پابندیوں کا مقابلہ کیا عالمی دباؤ کے باوجود پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا دورانے تقریب مریم نواز نے نعرہ تقبیر لگوائے اور شرکہ کو پچیس میں یوم تقبیر کی مبارک بات پیش کی ساتھ ہی پاکستانی سائنس دانوں اور انجینئرز کو سلام پیش کیا نون لیگی چیف آرگنائزر نے کہا کہ بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو نواز شریف باقوں کی دورے پر تھے وہاں انہیں بتایا گیا تو انہوں نے فوراں پاکستان کون کیا اور پوچھا پاکستان کو ایٹمی جواب دینے کے لیے کتنے دن درکار ہیں نواز شریف کو بتایا گیا کہ سترہ دن درکار ہیں انہوں نے کہا کہ اس دورانیے میں پوری دنیا نے حکومت پاکستان سے کہا کہ دھماکے نہ کرنا تاریخ گواہ ہے سترہ دن بعد اس وقت کے وزیر آزم نے چاغی میں ایٹمی دھماکے کیے مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف نے ایٹمی دھماکوں کے بعد لگنے والی پابندیوں کا مقابلہ کیا اور پاکستان کا پرچم جھکنے نہیں دیا اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں اس کو دھرتی کا بیٹھا کہتے ہیں نون لیگی چیف آرگنائزر نے کہا کہ نواز شریف کو کوئی مدد پوری نہیں کرنے دی گئی دفاع سے ترقی تک ہر جگہ نون لیگی قائد کا نام نظر آتا ہے نواز شریف دور کے ترقیاتی منصوبیں نکال دو تو ملک میں صرف کھنڈ راف بچتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے مقابلے میں گیدر کو دیکھو جس پر مشکل وقت آیا تو اس نے امریکہ کے پاؤں پکڑ لیے لوگوں کو کہتا رہا امریکی سانزش ہو گئی ہم غلامی نہیں حقیقی آزادی چاہتے ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ٹیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز اور ہیڈ لائنز فرم پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پیرڈائز بجرہ ہاں سارا آدھ سنہ قادم قوقف فاروقی نیٹیز زلفقہ ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان